پنجاب میں پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان وزیراعلا نے انٹر سٹی اور انٹر ڈسٹک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی کرائوں میں بیس فیصد کمی کا بھی اعلان عثمان بزدار نے کہا پبلک ٹرانسپورٹ کو ایس اوپیز پر عمل درامت کرنا ہوگا آن لائن ٹکسی اور ٹرانسپورٹ سروس کو اجازت وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے کہا کابینہ نے آٹو موبائل انڈسٹری کو کام کرنے کی اجازت دے دی پاور لومز سنتے کھولنے کا بھی فیصلہ ایس اوپیز کے دہت شاپنگ مالز کھولے جائیں گے سندھ میں بھی مرحلہ وار پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی پر غور پہلے مرحلے میں کھراچی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ بحال کی جائے گی محکمہ ٹرانسپورٹ نے ماہرین کی مشاورت سے ایس اوپیز تیار کر لیے آن لائن ٹکسی سروس کے لیے بھی طریقہ کار مکمل بینال صوبائی اور بینال ازلائی پبلک ٹرانسپورٹ فی الحال بند رکھنے کی تجویز حتمی فیصلہ مراد علی شاہ مشاورت کے بعد کریں گے عویس قادر شاہ کا کہنا ہے پیر کو صوبائی ٹاسک فور سے مشاورت کی جائے گی پی آئی اے کا نرون ملک فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال کراچی سے لاہور اور اسلام آباد لاہور سے کراچی کے لیے پروازیں روانہ ہوئیں تمام تیاروں کو اڑان بھرنے سے پہلے ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے سماجی فاصلوں کی پابندی ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال شیخ رشید نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر سمجھ سے باہر ہے بسوں اور جہازوں کو صوبے اجازت دے رہے ہیں ٹرینز کو نہیں پیر تک ٹرینز چلانے کی اجازت دی جائے ورنہ رش کنٹرول نہیں ہو سکے گا چھوٹی عید پر بڑی خوشیاں پورے سات دن تاتیل کی تجویز وفاقی حکومت کا صوبوں کو پورا ہفتہ چھٹیاں دینے کا مشورہ جمعہ تلویدہ اور عید کے اجتماعات مختصر رکھنے کا مراسلہ بھیج دیا پنجاب اسمبلی نے عید پر پورا ہفتہ چھٹیاں دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا پچھس سے اکتیس مئی تک ہر قسم کے دفاتر بند رہیں گے سن کے سرکاری ملازمین بھی عید پر سات چھٹیاں ملنے کا امکان خیبر پختون کا حکومت نے اکتیس مئی تک چھٹیوں میں توسی کر دی شوال کے چاند کی رویت پر ایک ہفتہ قبل ہی تنازہ شروع محکوم موسمیات نے وزارت مذہبی امور کی ایک نہ مانی رویت حلال کمیٹی کا چاند کی پیشگوئی نہ کرنے کا مطالبہ بھی نظر انداز شوال کا چاند کب نظر آئے گا محکوم موسمیات نے قبل از وقت ہی بتا دیا محکوم موسمیات کے مطابق شوال 1441 ہجری کا چاند 22 مئی کی رات پیدا ہونا شروع ہو جائے گا انتیس رمضان کو چاند نظر آنے کا امکان بہت کم ہے 24 مئی کو چاند نظر آنے کے کب بھی امکان آنے پنجاب میں کاروبار بند نہ ہو سکا پیصل آباد میں بھی دکانیں کھل گئیں سوبائی وزیر اسلم اقبال کا کہنا ہے ایس او پی پر عمل ہوا تو اید تک دکانیں کھولنے پر غور کریں گے ورنہ نہیں سوبائی وزیر داخلہ میر زیاولہ لانگو کہتے ہیں شہری حکومت کو سختی کرنے پر مجبور نہ کریں تاجروں کا چوبیس گھنٹے اور سات دن کاروبار کھلا رکھنے کا مطالبہ آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا ہے ایس او پی کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں مگر گاہک نہیں سنتے عید سے قبل خاتین بچے اور بزرگ گھروں سے نکلیں گے وزیراعظم کی باتیں تاجروں اور عبام کے دل کو لگ رہی ہیں تاجر طبقے نے ہر موقع پر حکومت کا ساتھ دیا کراچی میں کاروبار کا فیصلہ میئر کریں گے ایم کیو این کے رہنما خالد مفہول صدیقی نے تاجر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کراچی نہیں چلے گا تو ملک کیسے چلے گا کراچی کے دکانداروں نے اناسی فیصد لاہور والوں نے پانچ فیصد سیلز ٹیکس دیا کراچی کے تاجروں کو قرضے نے یوٹیلیٹی بلز ماف یا موقع کیے جائیں سندھ حکومت نے کراچی کو کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا دوہزار اٹھارہ میں کہیں الیکشن ہوں گے کراچی میں نہیں ہوئے نیب سے کہتے ہیں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈلوائیں شہزاد اکبر کا کہنا ہے آپوزیشن ریڈر کے تمام شواہد نیب ریفرنس کا حصہ بنیں گے مصرور انور جو پیسے جمع کرتا تھا کیا وہ بھینسوں کا دودھ بیچ کر آتے تھے وزیر تلات شبلی فراز نے کہا شہباز شریف نے صوبے اور ملک کے وسائل کو پامال کیا شہزاد اکبر کے الزامات پر مسلم لیگ نون کا شدید رد عمل مریم آرین صاحب نے کہا کھربوں کے الزامات لگانے والے انچاس پر آگئے ملک احمد خان بولے شہزاد اکبر نے آئین اور قانون کے ساتھ مزاک کیا ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اتا تارڑ کا کہنا تھا کروڑوں کی پراپٹی امران خان نے کیسے بنائی عظمہ بخاری نے کہا عید کے بعد ہونے والے ڈرامے کی تیاری ہو رہی نیب اکتیس جولائے تک جھاڑو پھیر دے گا شہباز شریف اپنا سوفیر بدلہ تو ہی بد سکتے ہیں شیخ رشید کا اظہار خیال نائنٹی ٹو نیوز کے افتار ٹرانسمیشن کے دوران مزید کہا امران خان کے آگے کوئی چونچران نہیں کرتا لاکڈاؤن کے حوالے سے امران خان کے ساتھ ہوں اگر کاروبار نہ کھلا تو بڑا بہران پیدا ہوگا جہازوں کے چلنے کا وہ فائدہ نہیں جو ٹرینز کے چلنے سے ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کے جولائے میں دورہ برطانیہ کا امکان قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیانپ انیس مئی سے لگانے کا فیصلہ پی سی بی کے چیف اگزیکیٹیو وسیم خان کا کہنا ہے انگلیس کرکٹ بورڈ ہمارے ساتھ سیریز کا خانش مند ہے انگلینڈ کی بریفنگ سے مطمئن ہے مگر کچھ چیزیں تیہ ہونا باقی ہیں کھلاریوں کو دورے کے حوالے سے اعتماد ملیا جائے گا مسلسل ٹیسٹ اور دیگر سہولیات پر بات ہو رہی ہے اور پاکستان تائکوانڈو فیڈریشن نے آن لائن چیمپینشپ شروع کر دی پہلی آن لائن چیمپینشپ پہ چار سا سزائید اتلیٹس شرکت کریں گے امریکہ، روس، مصر اور بھارت سمیت دس سزائید امالک کے اتلیٹ شریک ہوں گا موسیقی 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 کی اگر منڈے سے تاخیر کیا گیا تو پھر رش جو ہے وہ ریلوے کنٹرول نہیں کر سکتی ہم نے سات ہزار کی سات ہزار پولیس سٹیشنوں پہ لگا دی ہے تمام سٹیشن کم کر دی ہیں میجر سٹیشن رکھیں جتنی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ کر رہے ہیں اب لوگوں ہیں لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کس دن ٹرین چلنی ہے سو ہم نے لاہور میں بتا دیا ہے سارے لوگ ہماری پریس کانفرنس کو سن رہے ہیں کہ جن ڈیٹوں پہ یہ تئیس چوبیس کروڑ لوگوں روپیہ جن کا آیا ہے ان کو ہم اولیت دیں گے کیونکہ انہوں نے کافی دن پہلے ہمارے کاؤنٹ میں پیسے بیج دی ہیں ٹاپ پرارٹی ان کو دیں گے ان کے بعد اگر کوئی ہمارے پاس سواری بچی سکسٹی پرسنٹ کے لیے تو اس کو ٹکٹ دیا جائے گا اور اگر اس منڈے یا بودھ تک فیصلہ نہیں ہوا ٹرین کا پھر چوبیس کروڑ روپیہ ہم لوگوں کو واپس کر دیں گے اور عید کے بعد تین دن ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ لوگ سفر نہیں کرتے کیونکہ لوگ گھروں میں عید کرنے جاتے ہیں تین پانچ دن کی چھٹی ہیں سو عید کے بعد بھی پھر ٹرین چلنے کے لیے موقع بہتر نہیں ہوں گے ہم نے پٹرول کے پیسے نہیں ضائع کرنے سو ہمارے لیے ہم توکے کرتے ہیں کیونکہ ہم صرف پرائیم نیسٹر کو جانتے اور مانتے ہیں ہمیں پرائیم نیسٹر کے انڈر ہے پاکستان ریلوے اگر پرائیم نیسٹر ہمیں منڈے تک یا منگل تک ہمیں اجازت دے دیں گے تو ہم چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ ٹرین چلا دیں گے اور اس ٹرین میں پہلے جن لوگوں کے چوبیس کروڑ رپیہ آ گیا ہے ان کو حولیت دیں گے ورنہ ہمارے پاس پانچ سوا پانچ بلین روپیز ہمارا مہینے کا تنخواہ اور پینشن ہے تھری پائنٹ ٹو بلین ہمارا پینشن ہے اور ٹو بلین ہماری سیلری ہے ہمارے پاس کوئی ریوینیو نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں سو مرکز نے عمران خان نے یا شیخ حفیظ نے یہ سوا پانچ بلین دینا ہوگا ہمارے ہمارے تو معاشی آلات جو ہیں وہ ماسک بھی لوگوں کو ہم نے کہا خود لے کے آئیں سارے انتظامات خود کر کے آئیں کیونکہ ہم پچھلے تین مہینوں سے جس قسم کے معاشی بوران سے گزر رہے ہیں یہ نہ ہوکہ ٹرین ڈیفالٹ ہو جائے سو میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خصوصی میرمانی کریں گے کہ ہمیں سوار منگل تک ٹرین چلانے کی اجازت دے دی جائے اور اگر آپ کوئی سیاسی بات کرنی ہو تو میں نے آپ سے بات کرنی Palm مجوز